بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرنام کڑوی بات اور میں ہوں ظرفکار بیر ناظرین الیکشن ہوئے سات دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی معاملات نتائج میں ہی پھسے ہوئے ہیں ابتدائی طور پر الیکشن کمیشنہ پاکستان کے پاس درخواستے دائر ہو چکی ہیں بہت سے ہلکوں کی چکوال کے دو قومی اور چاہ سبائیہ اسمبلی کے ہلکوں سمیت ملک بھر کے بہت سے ایسے ہلکا جات ہیں جہاں پر اترازات سامنے آئے اور پھر اپلیکشن کا سلسلہ جاری ہے بلکہ ساتھ ساتھ اب تو کئی سے ایسی جماعتیں وہ اعتجاج کی طرف بھی جاری ہیں اعتجاج کی کال بھی دے رہی ہیں جہاں تک زلہ چکوال کا تعلق ہے تو یہاں پر جو ڈسٹرک کمپلیکس چکوال ہے جہاں الیکشن والے دن جس کے دروازے بند کیے گئے تھے وہ ابھی تک بند پڑے ہیں اور اس سلسلے میں اگر کسی نے اندر جانا بھی ہے تو سخت سیکیورٹی میں ہی وہ اندر جاتا ہے سخت پوچھتا آج کے بعد ہی اس کو اندر جانے دیا جاتا ہے اب نہ جانے ساتھ دن گزرنے کے بعد اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا خطرات ہے کہ اتنی وہ سختی کی جاری ہے لیکن چلے ضروری ہے اگر سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ضرور کیا جائے لیکن جس چیز کو لے کر لوگ اندر جاتے ہیں یعنی ڈسٹرک کمپلیکس چکوال میں کب سے کم وہ کام تو ضرور ہونا چاہیے اکثر جو مہدوار ہیں یا ان کے نمہندے ہیں وہ آروس اہبان سے ملنا چاہتے ہیں یعنی جن نے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈریکشن کے مطابق میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے لیکن خبر یہی آ رہی ہے کہ تمام آروس اہبان وہ کہیں اور ہی مصروف ہیں کیونکہ آفسز ان کے بند ہوتے ہیں کرسی خالی پڑی ہوتی ہے کسی کو وہ مل نہیں پا رہے لیکن کتنے دن تک یہ چوئے بلی کا کھیل چلے گا کتنے دن تک آپ ٹالتے رہیں گے بلا آخر اس کا فیصلہ تو وہ ہو نہیں ہے اب کیونکہ معاملات وہ چل رہے ہیں تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس چیز کو سمیٹا جائے یہ طویل ہوتے جا رہے ہیں توالت پکڑتے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں خاص طور پر جو زلہ چکوال کے دو قومی اور چار سبائی اسمبلی کے حلقے ابھی تک کسی حلقے کا بھی حتمی ویسلہ نہیں آیا اس کا نوٹفیکیشن نہیں آیا جو کامیاب لوگ ہیں جو کامیاب امیدوار ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کی فتح کا سہیوانوں میں اس کا اعتراف کیا جاتا ہے اس کا کچھ ثبوت ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور دوسری طرف جو شقائط کنندگان ہیں وہ بھی اس آس امید میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس فہو ثبوت ہے اور ان کی شنوائی کب ہوتی ہے تو یہ سلسلہ چر رہے اس دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حمایات یہ آفتہ امیدوار چودری ایاز امیر نے موجودہ جو حالات ہیں اس کو ایک شیر میں بڑا زوردست بیان کیا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر کھڑے تھے جب ایک خاتون صحافی نے ان سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آپ آئے ہیں کیا ریلیف ملے گا تو چودری ایاز امیر نے بڑے امیر تکی میر کا ایک خوبصورت شیر اس صحافی کی نظر کیا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی ہتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں یعنی جس کا یہ کیا دھرا ہے سب کیا دھرا جس کا ہے لیکن مجبوری ہے اب اسی کے پاس آنا پڑ رہا ہے اسی سے ریلیف کی توقع رکھنی پڑ رہی ہے اب یہ سلسلہ تو چل رہا ہے چلتا رہے گا لیکن اب معاملات جو حکومت سازی ہے اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے پنجاب میں بھی حکومت بننی ہے اور اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہے یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے والی ہے جس کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز ہوں گی اسی طرح مرکز میں بھی میاں شہباز شریف وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں ایسے حالات تو سامنے ایسے ہی ہیں لیکن بہرحال جب یہ الیکشن ہوگا جب باقاعدہ طور پر چیزیں سامنے آئیں گی تو حتمی طور پر تو اسی وقت کہا جا سکتا ہے لیکن پنجاب کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مطلوبہ تعداد حاصل ہو چکی ہے اب حکومت سازی تو اوپر لیول کا کام ہے لاہور والے جانے یا اور جو لیڈران ہیں یہ اس میں کام کرتے رہیں گے اس میں ان کی دلچسپی ہوگی ہماری دلچسپی صرف یہ ہے کہ ذلہ چکوال کو کتنی اور کیسے نمیدگی دی جاتی ہے کیا صرف سبائی وزارت ہی دی جائے گی یا پاکستان طریقہ انصاف کی طرح وزارتیں دی جائیں گی اسی طرح کیا وفاقی قوینہ میں بھی کوئی نمیدگی ملے گی یا محض تسلیحی دی جائے گی اگر ہم ماضی قریب کا جائزہ لیں یعنی دوزار اٹھارا کے الیکشن کے بعد تو چکوال کی بھرپور نمیدگی تھی ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ تلگنگ سے حافظ امار یاسر وہ صبائی وزارت میں انہوں نے وہ وزیر تھے اسی طرح یہاں چکوال سے صبائی اسمبلی سے منتخب ہونے والے جو ممبر تھے بعد ازا وزیر بنے یعنی راجہ یاسر ہمائیوں سرفرات وہ بھی وزیر تھے اسی طرح سردار افتاب اکبر ممبر صبائی اسمبلی وہ چیئرمن پیفتے جس کا جو رتبہ ہے جو مرتبہ ہے جو عوضہ ہے وہ بھی صبائی وزیر کے برابر تھا یعنی یہ تین وزارتیں تو موجود تھے اسی طرح خصوصی نشستوں پر منتخب ہونے والی محترمہ آسیہ امجد وہ پارلیمانی سیکٹری تھی اس میں بھی ان کو بھی کافی مرات مل جاتی ہیں ایک روح دب دبا بھی ہوتا ہے یعنی یہاں پر بھرپور نمینگی موجود تھی لیکن اب پاکستان مسلمی نون کے فیلوق یہاں سے چھے لوگ جیتے ہوئے ہیں دو قومی اسمبلی سے اور چار صبائی اسمبلیوں سے اگر ہم ماضی کا جیزہ لے تو یہاں پر ملک تنویر اسلم وہ صبائی وزیر بنتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے لیکن اب تھوڑا سا منظر نامہ تبدیل ہوا ہے اب اگر وہ وزیر ہیں تو یہاں پر صردار غلام عباس بڑے مضبوط کہنی جیت ہیں ان کی بھی خواہش ہوگی حلقے کے عوام کی بھی خواہش ہوگی کہ وزارت کا جو مزہ ہے وہ ان کو بھی ضرور اب چکھنا چاہیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے کبھی وہ وزیر بنے تھے تو اب وہ ذائقہ بھول چکے ہیں تو نئے ذائقہ اگر انہوں نے چکھنا ہے تو تازہ تازہ معاملہ ہے تو ان کو وزیر بننا چاہیے اسی طرح چودی سلطان حیدر علی خان جنہوں نے برپور انتخابی مہم چلائی ذلی صدر بھی ہے اور کافی عرصے سے پورے پورا ان کا خاندان مسلمی نون کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کی وفاداریاں ہیں تو وہ بھی ایک بڑے امیدوار ہیں کہ اس بار وہ ان کو باری دی جائے ہر بار ملک تنویر اسلم سیتھی یا تلہ گنگ سے کوئی بندہ لے لیا جاتا ہے تو ان کی بھی باری لگائی نہیں چاہیے وہ بھی امیدوار موجود ہے تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جماعت وہ کیا فیصلہ کرتی ہے وفاق میں ہمیں کوئی نمیدگی ملتی ہے یا نہیں اور صوبائی جو وزارت ہے اس میں کیا اس بار بھی ہیکی وزیر بنایا جاتا ہے اور پھر وہ کیا ملک تنویر اسلم سیتھی ہوں گے یا قرآفال کسی اور کے نام نکل سکتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اب نتائج سے آگے چل کے درچسپی حکومت سازی کے بھی حوالے سے ہے لوگوں کو ضرور دلچسپی ہے ایک تو یہ کہ کس کا کب کیسے نوٹفیکیشن آتا ہے اور یہ جو معاملات الجے ہوئے ہیں یہ کیسے سلجیں گے کس کی بات مانی جائے گی اور جب یہ سلسلہ یہ معاملہ آگے چل پڑا تو پھر حکومت سازی ہے اور اس وقت دلچسپی ہوگی کہ کون وزیر بننے جا رہا ہے ہماری دعا ہے جو بھی وزیر بنے کم سے کم امام کو وہ ڈلیور ضرور کریں اپنی جو بزارت کے مزے ہے وہ ضرور لوٹے سارے لوٹتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن جب آپ امام کا کام کرتے ہیں جب آپ امامی امنگوں کے مطابق خدمات سر انجام دیتے ہیں تو پھر الیکشن میں آپ کو کافی آسانی ہو جاتی ہے اس بار بھی الیکشن کے حوالے سے یہ بات سامنے تھی اگر کسی نے سلطان حضرت علی خان کا نام لیا تو ساتھ یہ بات بھی کہی کہ ان کا ڈیرہ چکوال شہر کے بیچوں بیچ ہے اور وقت دروازے کھلے رہتے ہیں تو یہ دروازے کھلے رہے ہیں تو تبھی آپ مثال کے طور پر امام کو وہ بتا رہے تھے تبھی امام نے بھی کچھ توجہ دی اسی طرح تنویر اسلام سیتی کو ان کے جو دوست ہیں وہ شہنشاہ تعمیرات کہتے ہیں ہیں یا نہیں ہم اس محضے میں نہیں پڑھتے لیکن انہوں نے کوئی ترکیاتی کام کروائے ہوں گے تو تبھی تو ان کو یہ جو لقب ہے وہ دیا گیا ہے تو اس بحث سے نکل کر جب بھی آپ کوئی کام کریں گے اس کا الیکشن میں ضرور ہونا ہے اس لیے یہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیپ ہے کہ آپ نے محنت کی کوشش کی آپ منتخب ہوگے دوسرے مرلے میں آپ وزیر بن گے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اہم اور آخری جو مرلہ ہے وہ امام کی خدمت ہے امام کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر وزارت آپ کے گھر کی لونڈی رہے گی نہیں جڑیں گے تو پھر کہیں گم ہو جائیں گے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کے بات